good morning guys رمیش بابو بینگلور سے ہیں اور ان کا کام ہے پسترہ چرانے کا نائی ہے لیکن یہ ایک سا نائی ہے جس کے پاس اپنی روز روائس ہے اور ایک نہیں ہے ان کے پاس بی ایم ڈیو ہے ان کے پاس آڈیز ہیں ان کے پاس جیگوارز ہیں وہ آکے ان کے ساتھ میں جب یہ ساتھ سال کے تھے تو ان کے پتا کا دھیان تھو گیا ان کی مدر نے گھروں میں جا جا کے کام کیا تب بھی کھر میں پیسہ اتنا نہیں آ پا رہا تھا ان کو اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور پڑھائی چھوڑنے کے بعد انہوں نے کام کیا کیا پاپر نہیں بھیلے انہوں نے سیکل چلائی پھر اس کو چھوڑا دودھ بیچنے کا کام شروع کیا اس کو چھوڑا ان کے پتا خود ایک نائی تھے اور ان کی دکان جو تھی ان کے چاچہ چلاتے تھے تو اٹھارہ سال کے بار میں وہ جو دکان تھی چھوٹی سی اس کو اپنی چاچہ سے باپس لیا اور اس میں رات دن محنت کری تین چار سال تک لگ لگ کے پوری محنت کری اور محنت کرنے کے بعد اب ان کا ہو گیا دماغ خراب ہے بناش کاری بپرید بدھی دو پیسے آتے نہیں آپ لوگ کے پاس اور آپ کو لگتا ہے مجھے خرچہ کرنا جو اس نے کیا ویسے اچھا کیا لیکن برا کیا کیا پہلے یہ سمجھے آپ انہوں نے مارتیاں ہونی کھڑی دی گھر کے لیے دندے کے لیے نہیں گھر کے لیے اور وہ بھی ای ایم آئی پر لون پکڑ دی کمائی تو تھی لیکن جب ای ایم آئی دینے کا ٹائم آیا تو ان کو پتا چلا کہ میری کمائی ہے اتنی اور ای ایم آئی ہے زیادہ گھر کے خرچے بھی ہیں ٹینچن کھڑی ہو گئی آپ لوگ نا بدھی نہیں رکھتے ہو لون ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا لون وہی لوگ لیتے ہیں جن کو پتا ہے میں ایک کا دس کر لوں گا آپ لوگوں نے اتنا تو سنایا کہ پنڈنگ ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قریب سو میں سے نبے لوگ مرتے ہیں رمیش بابوں کی مدر ابھی بھی کام کر رہی تھی ان کی عمر تھی 20-22 سال کی تو ان کے جو امپلائر تھے انہوں نے سجیس کیا تم ایک کام کرو اپنی جو امنی ہے ماروتی اس کو قرائے پچھرا دو انہوں نے اس کو قرائے پچھرا دیا اب جو گھر کا خرچہ تھا وہ بن گئی انکم اب ان کے دو دو انکم ہو گئی ایک دکان کی انکم اور ساتھ میں ایک رنٹکار کی انکم تینچہ پانچ سال تک چلائی اس کے بعد انہوں نے چھ سال کے بعد جا کے ایک اور کار لی اس کے چھ مینے کے بعد انہوں نے تیسی کار لی اور قریب پانچ سہ ہفتے کے بعد ان کے اب گاڑیاں آتے گئی آتے گئی آتے گئی اور آج رمیش بابوں کے پاس کون سی گاڑی ہے جو نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ڈیٹسو گاڑیوں کا ایک ٹاکنگ لوٹ ہے ایسے ان کے پاس چار پانچ ساتھ پاکنگ لوٹ ہے بڑے سے لے کر چھوڑے تک ان کے خود یہ ڈیٹسو گاڑیوں کا پاکنگ لوٹ ہے یہ رمیش بابوں کا اپنا ہے کیا کرتے ہیں یہ یہ گاڑی اب ایمائی پہ لیتے ہیں لون پہ لیتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اگر انہوں نے گلتی کری تو وہ گلتی آپ کو بھی پیک کر کے جائے گی ہمیشہ آپ کو لون پہ لینا ہے جب آپ پکا ہو جاتے ہو کہ ایک کا دس بنے گا جیسے اب یہ لون پہ لیتے ہیں اب ان کو پکا ہے اب چاندتے ہیں اب تو میں لون کا ایک کا دس ایک کا بیس کر لوں گا اب مجھے پورا بشانس ہے انہوں نے تو نہیں بتایا ان کی چار سو کی چار سو گلیں سب کی سب ایمائی پہ ہوں گی سب کی سب لون پر ہوں گی رمیش بابو آپ کو سب دو ہی میسج دے رہے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ ایک تو ڈیٹمنٹ ہو جاؤ یار میں ڈیٹمنٹ تھا کہتے ہیں ایک بھائی جو سوچ لیا وہ سوچ لیا اور دوسری بات میں ہارڈ وقت بڑا کرتا تھا جیسے ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے دیکھئے یہ کہتے ہیں جب میں دکان چلاتا تھا تو چودہ گھنٹے سے لے کر ٹھارہ بیس گھنٹے تک میں نے کام کیا ہے سبح چھ بیسے لے کر رات کے دو بجے یعنی کی بیس بائیس گھنٹے تک میں نے کام کیا ہے تو ہارڈ وقت بہت کیا ہے میں نے ابھی بھی ہارڈ وقت کرتے ہیں یہ آپ پوری طرح شوڑ ہو کہ آپ ایک کا چار ایک کا چھے ایک کا دس کر لوگے تو جا کے آپ نے لون لینا ہے ادروائز بالکل نہیں لینا کرون لوگ برباد ہو رہے ہیں بن کتنے رہے ہیں وہ اتنے سے بنے ہیں لون سے اور امیر کا بنتا ہے صرف زمیدار بنتے ہیں یہ بینکرز بنتے ہیں آپ لوگوں کو لون دے کر آپ سے انٹرسٹ کما کما کے اچھا پھر تیسری بات ہے کہ آپ کے پاس ایکسرا سوس آف انکم ہونی چاہیے اپنے پیسے کو ڈیورسی فائی کرو کوئی بزنس کا کچھ نہیں پتا کس بزنس کا کس وقت ستیا ناس ہو جائے آپ لوگوں کو اپنے جب کمائی ہوتی ہے تو اس کو کھرچوں کم جو گھر کے کھرچے ان کو کرو باقی کھرچوں کو آپ انویس کرو چاہے میوچل فنڈ میں کرو چاہے شیئرز کے اندر کرو لیکن پیسے کو ہمیشہ سنجو کے رکھو پیسے سے پیسہ بننا چاہیے پیسہ کھرچے میں نہیں جانا چاہیے تو آپ کے ایکشرا سوٹس اف انکم ہونی چاہیے پھر سلو این سٹڈی ونزہ ریس ان کی جب پہلی کار آئی تھی 1994 میں سیکنڈ کار آئی تھی سن 2000 کے اندر اس کے بعد آگے 2001 کے اندر اس کے بعد سپیڈ پکڑ کے 400 کاریاں آئی ہیں سلو این سٹڈی ونزہ ریس پھر اوپر سے ایک بات اور کہوں گا جب بھی گلتی ہو تو یہ دیکھو کہ گلتی کو کیسے رپیر کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے جیسے انہوں نے گلتی کر دی گھر کے لیے وہ نہیں کھڑی دلی کیسے گلتی نہیں ہوتی کیا مجھ سے گلتی نہیں ہوئی گامنٹس کے دنوں میں 14 سال تک میں میرے ترکچر تھا دیرو بھر بھر کی گلتیاں ہوتی ہیں کیا مکیشن مانی سے نہیں ہوتی ہوں گی کیا دیرو بھائی مانی سے نہیں ہوئی ہینا ہر ایک سے ہوئی ہے تو گلتی ہوتی ہے مو فارڈ کرو اسکر پر رونے کی زورت کیا پڑی ہے آپ لوگوں کو رمیش بابو کی سالک سائز سٹوری نچل میں سمبرائز کر کے دے رہا ہوں آپ کے کمپیٹر سکرنگ پر یہ رہی بیاپاریو رمیش بابو بنے نائی سے کروڑ پتی کیا کیا مشکلے نہیں آئیں سات سال کی عمر میں پتا کا دہانت ماں نے گھروں میں کام کیا رمیش نے اقبار بیچا نئی چلا دودھ بیچا نئی چلا پتا کی طرح نئی کی دکان کھولی تو تھوڑی چلی اب ایک گلتی ہو گئی ماروتی کھڑی دی ای 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 پر لون پر وناش کالے بپرید بدھی کمائی کم ای 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 زیادہ جب مشکلے آتی ہیں تب ہی دماغ چلتا ہے انہوں نے اومنی کو کرائے پچڑا دیا اب کھرچہ بن گے ایک ایک ایکسٹرا انکم دوسری کار کھڑی دی چھ سال بعد مگر تیسری چھ مہینے بعد چوتھی چھ ہفتے میں گاڑی لوگ کرائے پر دو یہ آئیڈیا جب تک دوسروں کی سمجھ میں آتا تب تک رمیش کے پاس چار سو کارے تھیں جن میں رولز رویس مرسیڈیز بی ایم ڈاویو جیگوار جیسی ایک سو بیس کارے بھی ہیں دپاریو رمیش کہتے ہیں سکسس کے لیے چاہیے ڈیٹرمنیشن اور محنت باقی راستہ اپنے آپ بن جاتا ہے محنت کرو گے وعدہ کرو اللہ کی ہاتھوں سبسکرائب بھی کرو نہیں تو ملتے ہیں تکے سے سکرال کرتے ہوئے